کہانی شروع ہوتی ہے دوزہ ساتھ سے جس میں ہمیں ایکو کی بیک سٹوری دکھا جاتی ہے اس کے ڈیڈ اس کو نارمل دنیا میں جینا سکھاتے ہیں اور اس کا ایڈمیشن باکس سکول میں کرواتے ہیں اور اس دوران ہمیں کنگ پین کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور نہ سننے کے پاوجود بھی اس کی تیز رفتاری میں اس کو مدد ملتی ہے پھر ایکو اور رونن کی دشمنی کے بارے میں دکھایا گیا جس میں ایکو رونن کو اپنے ڈیڈ کو مارتے ہوئے دیکھتی ہے یہ کہانی ایکشن کے ساتھ ساتھ ایموشنلی بھی جوڑے رکھتی ہے جیسا کہ ایکو کے باپ کا اس کے ہی ہاتھ میں مر جانا اگلے ہی سین میں جب ایکو کیٹ بیشاپ کو مارنے کے لیے بڑھتی ہے تو اس پر ہاکائی کہتا ہے کہ یہ ایک بگڑی ہوئی بچی ہے جس نے غلطی سے رونن کا سوٹ پہن لیا جب ایکو اور رونن کے بارے میں پوچھے تو اس پر کلنٹ بوٹن کہتا ہے وہ مر گیا اور اسے لیک ویڈو نے مارا تھا ایکو اور کازی کی پیس کے دوران ہاکائی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس وقت ہمیں ایکو اور ہاکائی کے درمیان ایک اچھی خاصی لڑائی دیکھنے کو مت کیا لیکن اصل مزہ تاب آتا ہے جب ہاکائی پیچھے دیکھے بغیر ہی تیر چلاتا ہے اور کیٹ بیشپ کا سلائیڈ کر کے لات مارنا تاب ہوتا ہے پیسے وصول خیر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لڑائی کا خاتمہ ایک بریج والے سین پر ہوتا ہے جہاں پر وہ جمپ لگا کے بھاگ جاتے ہیں اگر بات کی جائے ہاکائی کے ایروز کی تو جب انہیں کیٹ بیشپ چلاتی ہے تو اس کے کم مال کے رییکشن تھے اور آخر میں کیٹ بیشپ اپنے ہی کمپنی کے دیٹا بیس سے کازی کے بارے میں فانویشن چورا دیا اور اتنے میں ہاکائی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے ہاکائی وہاں دوسری طرف سے جاتا ہے تو گیٹ بیشپ کی ماں کمگیتر وہاں پیسے سین موجود ہوتا ہے جو کہ رونن کی دلوار ہاکائی کے گلے پر رکھ دیتا ہے